یہ بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم مجھے ستاون اٹھاون اسلامی ممالک میں کسی ایک ملک کا نام یہ بتائیں کہ وہاں اس میں اسرائیل کا سفیر نہیں ہے اسرائیل کا سفیر وہاں نہیں ہے یہ بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے بھائی ان کو اقوام متحدہ نے ہمیشہ تسلیم کیا سب لوگوں نے تسلیم کیا میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی جو شکل یہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں میں تو ان پر طوف ہے لانت ہے اعوذ بلہ پڑھوں گا ان لوگوں سے حماس اسلامی سنگٹر نہیں ہو سکتا حماس آتک وادی ہے حماس تیریریسٹ ہے اور حماس بیت المقدس کے لیے نہیں لڑ رہا ہے میرے خیال ان کا کوئی پولٹیکل ایڈنڈا ہے چندہ ہے احتیار ہے موت کے سوداگر ہیں یہ لوگ اور آج یہ پردان منطری پر انگلی اٹھا رہے ہیں پردان منطری نے اچھا مجھے دیپک بھائی ایک بات بتائیے اسرائیل پر حماس نے حملہ کیا اب اسرائیل اپنا ڈیفینس کر رہا ہے وہاں جتنے نیہتے لوگ مر رہے ہیں اس کا بھی تو حماس ذمہ دار ہے اس کا بھی تو حماس ذمہ دار ہے ٹھیک ہے ازگر خان صاحب کچھ کہہ رہا ہے ازگر بھائی کہیے اپنی بات اور پھر میں کیپٹن صاحب کے پاس جاؤں گا دیکھئے میں صرف یہی کہنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے تو بات یہاں سے شروع کریں دیپک بھائی کہ دنیا میں اپنے ملک میں بھی اور دنیا میں کہیں بھی اگر خونزنی ہوتی ہے کوئی ایسے فساد ہوتے ہیں کوئی اتنی بڑی بربادی ہوتی ہے تو ہم سب کو مل کے اس کی مخالفت کرنا چاہیے تو کہیے نا حماس غلط ہے تو کہیے نا حماس غلط ہے سنیے تو پہلے پہلے ہماس سو فیصد ہی صحیح ہے سمجھے آپ اب پوری بات سنیے ہماس ٹیلس نہیں ہے سو فیصد ہی صحیح ہے آپ سن لیے نا دیپک جی آپ بھائی کم سے کم کم سے کم آپ کو تو باعث نہیں ہونا چاہیے اور آپ نہیں چاہتے کہ لوگوں تک صحیح بات پہنچے دنیا آپ کے چینل کو دیکھتی ہے مگر آپ کبھی نہیں چاہتے جو ظلم اسرائیل نے آج تک کیا ہے فلسطین پر وہ ٹیرریزم ہے یہ جو ہم آج نے کیا یہ ریٹیلیشن ہے اس کو ٹیرریزم نہیں کہتے یہ ریٹیلیشن تو اسرائیل جو کر رہا ہے وہ کیا ہے اسرائیل جو کر رہا ہے ہماس کے پاس وہ کیا ہے بہت اچھی سفر اسرائیل جو کر رہا ہے ہماس کے ریٹیلیشن کے پاس اسرائیل میں تو ریٹیلیشن کر رہا ہے ہزگر بھائی ریٹیلیشن یہ ظلم ہے اور یہ ٹیرریزم ہے اسرائیل نے چکے شربات کی تھی اور تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں ہزگر بھائی ہزگر بھائی آپ سن لیے آرے سن لیے پندی جی آپ ماری بات سن لیے پندی جی آپ پوری بات سن لیے مفتی جی ہے وہ آپ کے گھر میں جس میں دس بارہ کمرے ہو اچھا مفتی جی مفتی جی چلیے پندی مفتی میں نے ہندی میں بول دیا آپ ناراض ہو گئے اسلام ماننے والے ناراض ہو جائے کہ آپ نے مفتی کو پندی بول دیا یہ پندی جی نہیں یہ ناراض نہیں ہے آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں میرا تو ایک دن ہو رہے ہیں میرا تو ایک دن ہو رہے ہیں میں تو ہاتھ میں جان لے کے گھنٹا ہوں میرا تو ہو رہی ہے آپ کے گھر میں دس بارہ کمروں میں بنا لینے کے لیے کوئی آ جائے اور ایک کمرہ آپ دے دیں پورا گھر آپ کا قبضہ کر لیں تو آپ اس سے اپنا گھر مانگنا ہے یہ ٹیررزم ہے اپنا بخار واپس مانگنا ہے یہ ٹیررزم ہے اپنے بچوں کی حفاظت مانگنا ہے یہ ٹیررزم ہے اور تو کی بھڑوں کی حفاظت مانگنا ہے یہ ٹیررزم ہے ان کا تو ٹیررزم ہوا ازگر بھائی آدھا ایتیاز پڑھتے ہیں آدھا ایتیاز پڑھتے ہیں ایک منٹ دو اجار سات میں گازہ اور ویس بیک دے دیا نا پیلو کو دے دیا نا پیلو کو کیا ہوا اس کے بعد یہ حماس کہاں سے کھڑا ہو گیا آپ بتائیے دیپاک صاحب انیس سو سترہ میں اسرائیل کہاں مطلب آدھا ہی بڑھتا ہزگر بھائی کہاں وقالت کرتے ہیں سر میں آؤں گا جج کو ذرنے آؤں گا جس کے سامنے اترک رکھتے ہیں اندھو مسجد 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 کرنا ہے آپ دیکھئے آپ آپ کی ناکری کا سوال ہے میرے پاس ناکری کا کوئی معاملہ نہیں ہے میں اپنی پیکٹس کرتا ہوں آپ کی کرسی کا آپ کی ناکری کا اور ان لوگوں کی کرسیوں کا سوال ہے یہ بچارے جو رٹس پرٹہ کے آتے ہیں وہ ہی کہتے ہیں ان کی مجبوری ہے میں سمجھ رہا ہوں ان کی مجبوری ہو سمجھ رہو میں پنڈیجی جو بول لے تھے یہ بھی ان کی مجبوری ہے آپ جو بولنا ہے آپ کی مجبوری ہے ہمیں پتا ہے لیکن اصلیت سے دیکھیں ارے میں تو اس دیپک بھائی مجھے بچ کرنا ہے جب آپ دلیل دیتے ہیں مالک ارے بتائی ایس گروہائی میں دلیل دیتے ہیں دیپک بھائی فلسطین پہ فلسطین پہ ظلم ہوا نہیں ہوا دیپک بھائی رپلائی دینا ہے فلسطین پہ کوئی ظلم ہوا یا نہیں ہوا اچھا حماس کرے تو ریٹیلییشن اسرائیل کرے تو آتنگوان گجب ہے بھائی ہم آج بھی کہہ رہے گجب ہے سلمان کا گھان ہے ہم کرے تو کریکٹر ڈیلا ہے ہم امن چاہتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں سکون چاہتے ہیں چین چاہتے ہیں ہم امن سکون چاہتے ہیں لیکن یہ کہ آپ اس کو اتنا بڑاوہ کیوں دے رہے ہیں بھائی کس کو بڑاوہ دے رہے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمیں پہلے گا آپ ہمارا مل دیکھئے آپ ٹیرلزم کو بڑاوہ دے رہے ہیں آپ اسرائیل کو بڑاوہ دے رہے ہیں جنہوں نے جنہوں نے ظلم کیا آپ سے نہیں برسوں سے ظلم کے چلا رہے ہیں اچھا یہ بتا ہے ایک بار بتا ہے اچھا ازگر بھائی آپ بہت اتیاز پڑھتے ہیں ایک بار بتا ہے ایک بار بتا ہے ہے ہم تو ہندو مسلم بھائی بھائی ہیں ہے نا ہے کنی ہے جی جی تو بھائی بھائی اسلام کے نام میں جیسے بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں مذہب مذہب کی ادھار پر پاکستان کو بھائی یہ بھی بتا دو آپ 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 ارے اس میں آپ شامل تھے آپ جیسے لوگ جنہوں نے گانجی کی ہتیاں کی تھی جنہوں نے انگریزوں سے معافی مانگی تھی ان کی ان کی شرطیں اور وہ لوگ بھی شامل تھے وہ کرسیوں کا بیٹوارہ تھا وہ مذہب سے آپ مجھوڑی ہے آپ کی سب سے بڑی کمی ہے ہر چیز کو آپ مذہب مفتیز آپ ایک کمنٹ پھر کیپننز آپ کے بات جاؤں گا مفتیز آپ بہت دیر چاہتا رہے ہیں کیپننز آپ ایک مجھوڑ کے لیے رکھ جائے ادھار بس ایک تیس سیکنڈ میں ایک تیس سیکنڈ بس میں اس لیے کہہ رہا ہوں دیکھو اس میں آپ نے اسگر بھائی سے دیپک بھائی سن لیا ہے نا آپ نے آن لائن مذہب لائیو ہیں سن لیا ہے کہ یہ مجھے پنڈیت کہہ رہے ہیں پردان منتری یہ موڈی ہٹاؤ اسکیم کا حصہ ہے یہ اور جو بیچ میں پردان منتری او بیس پہ لائے تھے یہ اگڑی اور پچھڑی وہی دکھا رہے ہیں یہ تیوی پر بیٹ کر بھی یہ اگڑی یہ اگڑی اور پچھڑی بتا رہے ہیں یہاں بیٹ کر بھی دیکھو دیپک بھائی مجھے تو جو بات حق ہے وہ کہنی ہے اور میں اپنی جان حطری پر لے کے گھومتا ہوں اسگر بھائی پندج جی کہیں مفتی جی کہیں مالوی کہیں یہ اپنی مانسکتہ دکھا رہے ہیں یہ اب یہاں جو ہے ٹی وی پر بھی یہ ڈیویٹ یہاں چلائیں گے ہاں نہیں بولو خوب بولو خوب بولو بھائی پتھان صاحب خان صاحب خوب بولو آپ دوسری بات دوسری بات دوسری بات سنیے جس نے مذہب کو بدنام کیا ازگر بھائی میں آپ کو انٹرپ نہیں کرتا تھا آپ زبردستی مجھے انٹرپ کر رہے ہیں بولیے آپ ہی بولیے آپ ہی بولیے آپ ہی بولیے دیکھیں موضی جی ہے دیپک بھائی جو جی ٹوٹی سے پوری دنیا کو مذہب کی تصفیر کو خراب کرنے والے آپ ہی جیسے لوگ ہیں ازگر بھائی آپ انٹرپ کی دیئے ہماس نے مجھے کی تصفیر نہیں بگاڑی یعنی انہوں نے بگاڑ دی مفتی صاحب نے یہی کہہ رہے ہیں نا ہماس نے نہیں بگاڑی مفتی صاحب نے بگاڑ دی یہی ہے یہی ہے چلو ٹھیکے آج ازگر بھائی اب رک جو دیکھیں دیپک بھائی بات یہ ہے کہ جی ہم تو رکے ہی ہیں بھائی ہم تو شروع سے رکے ہی ہیں جی ٹوٹی سے جو موڈی جی نے پوری دنیا کو ایک پیغام دیا ہے نا جو امن کا شانتی کا اصل پوری دنیا کے لیے مول بات وہی ہے دیپک بھائی جو موڈی جی نے جی ٹوٹی سے بہت طاقت کے ساتھ اور جو آج نیتین یاہو اور سب لوگ موڈی جی سے رابطہ کر رہے ہیں رشیہ کے یوکرین کے لوگ رابطہ کر رہے ہیں جو وہاں کی حکومتیں رابطہ سرف موڈی جی کا اسی پیغام میں طاقت ہے جو موڈی جی نے جی ٹوٹی سے پوری دنیا کو دیا ہے اور بھارت بہت طاقتور اور سپر پاور ہے اور اس بات کو آگے بڑھا سکتا ہے بھارت نے وہی بات کہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا اور بھارت جو وہ امن میں وشواس لگتا ہے حماس نے حملے کی شروعات کی ہے حماس آتک وادی سنگٹن ہے اسلامی سنگٹن نہیں ہے حماس اپنے لیے لڑ رہا ہے بیت المقدس کی لیے نہیں لڑ رہا فلسٹین کی گورنمنٹ الگ ہے حماس الگ ہے لوگوں کو یہ بات ہمیں بتانی ہوگی آپ کے ٹیلی ویجن سے بتانی ہوگی اور لوگوں کو گمراہ مت کریے